ناظرین اکرام و مومنین زویل احترام پروگرام اسلامی سوال و جواب میں آپ کا خیر مقتب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلامی سوال و جواب لے کر الحمدللہ آپ حضرات کے میسیجز سوالوں کی شکل میں بہت آ رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی ایسے ہی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلام رزوی رئیس شیول مبورد مہاراستر آپ کے سوالوں کو لے کر آگر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آگا سلام علیکم آگا یہ رہا ہمارا آج کا پہلا سوال بسم اللہ آگا اسلام رزوی صاحب سلام علیکم اللہ آپ کو خوش رکھے بی بی سید سلام علیکم آگا میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ اس کی اصلاح کرنا جیسے بائیس دوری چھوالیس کلومیٹر پہ نماز قصر ہو جاتی ہے اور وہ قصر نماز جیسے ہم سفر میں گئے اور وہ نماز ہم آدھانہ کر پائے اور واپس اپنے گھر اپنے وطن آگے تو وہ نماز کیا میں نے قصر پڑھنی یا اپنے گھر پر آگے پوری پڑھنی تھوڑی زیاب میری رہنمائی اور میری اصلاح کرنا لیوی سیدہ آپ کو اس کا جزائے کھڑ دیں انشاءاللہ اللہ آمین آگا یہ جناب قمبر صاحب سعودی عرب سے ان کا سوال ہے حالت قصر میں جو نماز چھوٹ جائے اسے کیسے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ والصلاة اللہ اہلہ جناب قمبر صاحب آپ کا یہ سوال بہتی مفید اور یوسفل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص سفر کرتا ہے اور اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے تو اگر ہمارا سفر فورٹی فور کلومیٹر آنا اور جانا ملا کر اگر اس سے اتنا ہو جائے اس سے زیادہ ہو جائے تو ہماری نماز جو چار رکعتی ہے وہ دو رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے نماز زہر نماز اصر نماز اشاہ اور یہ نماز جب آپ مسافر ہیں اپنے وطن سے دور ہیں تو آپ کو وہاں پر اصر پڑھنی پڑے گی لیکن خدا نہ خواستہ ہزار خدا نہ خواستہ وہ نماز آپ اپنے پردیس میں نہیں پڑھ سکے اب وطن میں آگئے ہیں اور اس نماز کو پڑھنا ہے تو وہ نماز جو مسافر ہو کر آپ نے قضا کی تھی لیکن اب اپنے وطن میں آگئے ہیں اور مقیم ہو گئے ہیں تو اس نماز کو آپ کو اصر ہی پڑھنی ہے اسے پلٹ دیجئے اگر آپ نے اپنے وطن میں ایک نماز قضا کی تھی اور اس کو سفر کی حالت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز پوری پڑھیں گے بہت بہت شکریہ آگا یہ رہا ہمارا آج کا دوسرا سوال سلام علیکم آگا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بینہ اجازت کے دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے کیا اصلاح کیجئے سلام آگا یہ محترمہ نصرین فاطمہ اورنگاباد سے ان کا سوال ہے کیا کوئی عورت شوہر سے پوچھے بغیر علم حاصل کر سکتی ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک علم حاصل کرنا ہے اور ایک علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر سے پوچھ لیجئے اجازت ضروری ہے بہت بہت شکریہ آگا آگا یہ رہا ہمارا آج کا تیسرا سوال جی تیس سائل عارفی بھائی میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور میں اس کا جواب چاہتی ہوں جیسے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے اور بادلے میں خیال آ رہا ہے کہ ہم نے تشجد نہیں پڑھ رہی یا ہم نے نماز نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے رکو میں نہیں گئے ہم رکھ سچتے میں چلے گیا تو کیا نہیں مجھے اس کا جواب دے دکھیں آگا یہ محترمہ شہر بانو لاہور سے ان کا سوال ہے اگر نماز میں شک ہو کہ تشہد نہیں پڑھا تو کیا کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا یا کوئی اور چیز جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں شک ہے شک ہے تو اس شک کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اور آپ کے نماز صحیح ہوگی بہت شکریہ آغا آغا یہ رہا ہمارا آج کا چوتھا سوال سلام علیکم آگا والیکم سلام میں پمپری سے بات کر دی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بلی راستہ کار دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا آغا یہ محترمہ نازنین خان پمپری سے ان کا سوال ہے اگر بلی راستہ کار دے تو اس کا کیا نقصان ہے محترمہ نازنین صاحبہ آپ کا سوال بھی بہت ہی مفید ہے یوسفل ہے کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور راستے سے بلی کا گزر ہو جائے یعنی وہ بلی آپ کا راستہ کراس کر دے کار دے یوں کہا جائے تو لوگ اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گزر جائے تو پھر ہم گزریں یہ وہ شریعت نہیں ہے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں شریعت دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جو اللہ نے بھیجی ہے اور ایک وہ ہے جو ہم نے بنائی ہے تو یہ والی بات کہ اگر بلی راستہ کار دے تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے یہ ہم نے بنایا ہے اور جو قانون ہم بناتے ہیں وہ صحیح عام طور سے نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی کوئی سچائی نہیں ہے کہ اگر بلی راستہ کار دے تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آغا آغا یہ رہا ہمارا آج کا آخری سب سلام علیکم ماشاءاللہ علیکم السلام بہت کی اچھی مہم چلائی ہے اپنے سوال اور جواب شکریہ بہت خوشی کی بات ہے جزاک اللہ ہمارے ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم جو مجلس کراتے ہیں یا شبیداری کراتے ہیں اس میں کوئی مولانا یا کوئی زاکر کوئی بھی مولوی اگر مجلس پڑھنے کا یعنی دیمان کرتے ہیں پیسہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دیجئے تب ہم مجلس پڑھیں گے انگر سیدھا سا یہ مانگ لیکن ہم نے سوال کیا مجلس پڑھ دیجئے مولانا وہ کہے بھی اتنا پیسہ دیجئے تب پڑھیں گے تو کیا ہونا چاہیے اسے لوگ کے ساتھ مجلس پڑھونا چاہیے اگر مانگ لیکن کسی پاس نہیں تو کہاں سے اتنا پیسہ لائے گا اس کا جواب دیجئے اور جناب اور کیا ہونا چاہیے اسے لوگ کے ساتھ جو ڈیمان کرتے ہیں اور کوئی ان کی ڈیمان پوری نہیں کر پاتا ہے تو کیا ہونا چاہیے اس میں ٹھیک اس میں جواب دیجئے بزرہ تفصیل سے خدا حافظ سلام علیکم آگا یہ مشہور نوحہ خان سید اباس علی جریلی سادا سے ہیں ان کا سوال ہے کیا ذاکر حدیعے کی نمان کر سکتا ہے کیا نام بتایا آپ نے ان کا سید اباس علی سید اباس علی صاحب جریلی سادا سے ہیں بہی آپ نے بہتی خطرناک سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی خطرناک ہوگا رائٹ سے بات ہے بہت سنسٹیو اور حساس ہے یہ سوال بھی اور اس کا جواب بھی دیکھئے ذاکری خطابت یہ ایک خدمت ہے یہ بزنس نہیں ہے خدمت میں پیسہ موین نہیں کیا جاتا ہے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے تجارت میں پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو جو ذاکر اس کو خدمت سمجھتا ہے وہ پیسہ پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا بلکہ جو بھی لفافہ ان کو دے دیا جاتا ہے وہ بخوشی لے لیا کرتا ہے لیکن وہ ذاکر جس نے اس کو بزنس سمجھا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ کیا اس کو بزنس سمجھیں یا خدمت سمجھیں تو زیادہ تر جو ذاکر ہیں وہ اس کو خدمت سمجھتے ہیں اس لیے پیسہ لے لیا کرتے ہیں ایک بات میں اور بتا دوں کہ جیسا کہ ابھی اسرائیل سامنے فرمایا کہ آپ بہت ہی مشہور و معروف نوحہ خان ہیں پروردگار آپ کی ازاداری کو قبول فرمائے نوحہ خانی کو قبول فرمائے اور یہ جو خدمت ہے ازاداری کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے اور یقین جانئے ایک شاعر ہونے کی احسیت سے ایک نوحہ خان ہونے کی احسیت سے روزہ محشر جو آپ کو اعزاز دیا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا احساس کریں گے میری بزارش تمام ذاکروں سے یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ نہ کریں ذاکری کے لیے ڈیمانڈ اچھی چیز نہیں ہے لیکن کہیں کہیں ڈیمانڈ کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب میں آپ کے عملیس پڑھنے آؤں گا لیکن دیکھئے میں بیٹ پر مجھے نیند نہیں آتی ہے میرا بستر زمین پہ بچھائیے گا یا میرے پیر میں تکلیف ہے میرا گھٹنا فولڈ نہیں ہو سکتا ہے لہذا میرے لیے انگلیش جو ٹوائلٹ ہے اس کا انتظام کیجئے گا یا مثال کے طور پہ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں اس لیے میرے لیے ویج کا انتظام کیجئے گا یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے تو اس طرح کی ڈیمانڈ اور مطالبہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بانیان مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ ذاکر کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے تو اس کے ڈیمانڈ نہ کرنے سے آپ مس یوز کیجئے کیوں اس لیے کہ بہت سے خطبہ اور ذاکرین ہیں جن کا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ اس سے امید کریں گے لہذا ذاکروں کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے اور بانیانی مجلس کو ذاکروں کی اندیکھیں نہیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا مومنین آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو اور شیئر ضرور کریں اس پروگرام کو اس سکین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا وارس اپ نمبر ہیں اپنے سوال آپ ہمیں وارس اپ کے ذریعے بھیر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ